عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پندرہ ڈالے آئے تھے اور وہ عمران ریاض کو جو ہے وہ موہ کے اوپر کپڑا ڈال کے جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں میری ان کے وکیل سے بات ہوئی یہ معاملہ کیا ہے اور میرے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں سلسلے میں تو آج ایک اور بڑی دھماکے دار قسم کی ڈیویلپنٹ ہونے جاری ہے اور لاہور کے اندر یہ ڈیویلپنٹ ہوگی پنجاب حکومت نے علاقت علی چٹھا کے خلاف سازش کی کاروئی کا فیصلہ کیا ہے جس کی صدا ایک سے دس سال قید کی ہو سکتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اب سے کچھ تیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور میرے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں ساتھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی دھماکے دار قسم کی ڈیویلپنٹ ہونے جاری ہے اور لاہور کے اندر یہ ڈیویلپنٹ ہوگی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ معاملہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہم نے ایک ڈونیشن ڈرائیو کا آغاز کیا ہے اور ہیلپنگ ہینز کی یہ ڈرائیو ہے جس میں ہم رمضان کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے ڈونیشنز اکٹھے کیے تھے اور پانچ سو مختلف فیملیز کو جو ہے وہ ہم نے راشن لے کر ان کو دیئے تھے اس مرتبہ جو ٹارگٹ ہے وہ ہم ایک ہزار فیملیز کا کر رہے ہیں اس میں صرف راشن نہیں ہوگا بلکہ اگر ان کو کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو وہ بھی ہم کریں گے یہ سکرین کے اوپر آپ اکاؤنٹ نمبر بھی ہمارا دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ڈونیشنز دینا چاہیں اور ٹرسٹ کرتے ہوں تو پلیز جتنا بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں خبروں کے سلسلے کو جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نگرہ حکومت نے آئی ایم ایف کی چھبیس میں سے پچیس شرائط پر عمل ترامت مکمل کرنے کی رپورٹ آئی ایم ایف کو بھیجوا دی ہے اور صرف ایک شرط قومی اسیمبلی نہ ہونے کے باعث نیشنل ہائیوے آثورٹی پاکستان پوسٹ پاکستان بروڈکاسٹنگ کورپریشن کے لاؤں میں ترمیم پر عمل نہیں ہو سکا تاہم نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے تحیت ایک ارب دس کروڑ ڈالر مالیت کے آخری کس کے لئے دوسری اقتصادی جائزہ پر مذاکرات نئی حکومت کے ساتھ متوقع ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مشن پاکستان آمد سے قبل اعداو پر عمل درامت کی رپورٹ کا جائزہ لے گا اور نئی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گا اس کے علاوہ سب سے پہلے ذرا میں وہ خبر دے دوں کہ لاہور میں آج کچھ فائر ورکس ایکسپیکٹڈ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پنجاب اسیمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں جو نئے عراقین پنجاب اسیمبلی ہیں تمام جماعتوں سے ان کو دعوتنا میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ آئیں اور آج پہلے دن وہ تمام جو ایم پی ایس ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اچھا اس سلسلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو ایم پی ایس ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ پہنچیں اور بلکہ انہوں نے احتجاج کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال جو وزارت اعلیٰ کے عدے کے لیے جو ہے وہ ایک امیدوار ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آہ لازٹ ٹائم انہوں نے رہداری زمانت لی تھی اور وہ انہوں نے جا کے لی تھی پشاور سے لیکن جب وہ زمانت لے کے باہر نکلے تھے تو اس موقع پہ پنجاب پولیس نے انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر میاں اسلم اقبال پنجاب اسیمبلی آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ اریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے سبتین خان جو اس وقت سپیکر ہیں پنجاب اسیمبلی کے وہ آلڈیز بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ میں کسی بھی میمبر کو جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہونے دوں گا اور اگر کوئی اریسٹ ہوا تو اس کے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جب تک سبتین خان صاحب جو ہے وہ سپیکر کے عودے کے اوپر بیٹھے میں تو تب تک ظاہری بات ہے ہاؤس جو ہے وہ پی ٹی آئے کے ذریعے ہی چلے گا جب تک سبتین خان صاحب کی جگہ نیا سپیکر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا تو تو کیا ہوگا پنجاب اسیمبلی میں یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا اور اس موقع کے اوپر یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلی دفعہ کسی اسیمبلی میں داخل ہونے جا رہی ہیں اور وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ مصطبیق نون کی امیدوار ہیں تو آج جو ہے وہ کافی محول گرما گرمی والا ہو سکتا ہے لیٹس سی وات ہاپنز لیکن اس کے علاوہ اور میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ عمران ریاض خان انکر پرسن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے گھر سے انہیں گرفتار کیا گیا پولیس کے بتایا جاتا ہے کہ ڈالے آئے تھے اور وہ انہیں گرفتار کر کے لے گئے ہیں میری ان کے وکیل سے بات ہوئی میاں علی شواق ان سے میری بات ہوئی میاں علی شواق جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں وہ دبائی کے اندر موجود ہیں اور تین دن کے لئے جو ہے وہ دورے کے اوپر گئے میں دبائی جہاں پہ ان کی چند میٹنگز ہیں تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میری جو گھر والوں سے بات ہوئی ہے عمران ریاض کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پندرہ ڈالے آئے تھے اور وہ عمران ریاض کو جو ہے وہ مو کے اوپر کپڑا ڈال کے جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں یہ ان کا وزن ہے جو وہ سیکونس او ایونٹس بتا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو شک ہے اس بات کا کہ عمران ریاض کو انٹی کرپشن کے کسی مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اچھا ایک اور جو امپورٹن بات ہے وہ آج ان کو ایف آئی اے نے صبح گیارہ بجے اپنے دفتر میں بلائیا تھا اور ان کے خلاف جو انکوائری شروع ہوئی ہوئی ہے یہ اس سلسلے میں تھا میری جب میاں علی شواق سے بات تھی تو میں نے کہا کہ میں نے بلکہ اس کا ذکر پچھلے وی لاغ میں بھی کیا تھا کہ ان کو ایف آئی اے کے جو نوٹس آئیو ہے یہ جو پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر جو چیف جسس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پوری مہم چلی تھی اس کے اندر عمران ریاض نے بھی ایک کوٹ ٹویٹ کیا تھا یہ وہ والی کوئی ایسی انکوائری نہیں آئی یا اس سلسلے میں ان کو نہیں بلائیا گیا بلکہ یہ تقریباً مہینہ پہلے جب بہت بڑی تعداد میں سو سے بھی اوپر لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز وغیرہ بھیجوائے گئے تھے یا ان کے نام لسٹ میں شامل تھے تو انہوں سے کئی جرنلسٹ کو بھی نوٹسز بھیجوائے گئے تھے یہ وہ والا معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کی طلبی جو ہے وہ آئیوی تھی اور یہ دوسرا نوٹس تھا جو ان کو آیا تھا میاں علی شواق نے بتایا کہ ابھی کل دوپہر کوئی اس نوٹس کے جواب کے اندر جو ہے انہوں نے پورا جواب عمران ریاض کو جو ہے ڈکٹیٹ کروایا تھا کہ آپ یہ جواب جو ہے وہ جواں کروائے اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جی پہلے آپ ہمیں اپنے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ پہلے پوری ڈیٹیل بتائیے کہ آپ نے طلب کس چکر میں کیا ہے کیا کیا ان کے اوپر الزام ہے کیا کیا انکوائری جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں تمام چیزوں کا جو ہے وہ پورا ڈیٹیل جو ہے ورشن دے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ایک اور جو ایک اور سورس سے جو مجھے تھوڑی سی خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کے اپنے قریبی لوگوں میں سے چند لوگ جو ہیں ان کو اس بات سے بھی منع کر رہے تھے کہ آپ کم از کم آٹھ فروی سے پہلے جو ہے اپنے وی لاغ کا سلسلہ مت شروع کریں لیکن عمران کا ماننا تھا کہ نہیں یہ ضروری ہے اور میں نے وی لاغ کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وی لاغ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا لیکن سرٹن کارٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا اور ان کے چند جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ موسٹ رابلی ان کی مشکلات جو ہیں وہ دوبارہ بھی بڑھ سکتی ہیں اب اس وقت عمران ریاض کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیمی لیکن موسٹ رابلی اگلے چوبیس گھنٹے میں بات پتہ لگ جائے گی پہلے تو مطلب سمپلی پتہ ہی نہیں تھا وہ ہیں کہاں پہ لیکن اس مرتبہ جو ہے ان کو ان کے گھر سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ مطلب نظر آئے ہیں کہ وہ کون سے تھے اور کون ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے کر گیا ہے تو موسٹ رابلی اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر سیچویشن جو ہے وہ کافی اتکلیر ہو جائے گی کہ اس مرتبہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ امران نے جو ہے وہ اپنے ویلوکس کا سلسلہ جو ہے وہ بلکل ریگلرلی اب شروع کر دیا ہوا تھا دن میں دو ویلوکس جو ہے وہ کرتے تھے اور خاص طور پر جب جب الیکشن ہوا آٹ فیوری کو تو اس دن بھی وہ کافی ایکٹیف تھے اور اپنی رائے کا وہ اظہار کر رہے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹر کے اوپر بھی جو ہے اب وہ پوری طرح ایکٹیف ہو چکے تھے اور پبلک ڈومین کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بھی جو ہے امران نظر آ رہے تھے تو وہ دوبارہ سے ان کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں but having said that جو کچھ بھی یہ ہوا ہے میری ایک یہاں پہ ضرور جو ہے وہ میں یہ خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ last time جس طرح جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا جو physically ان کی جو حالت ہوئی تھی اللہ نہ کرے کہ he has to go through all that legal proceedings ہیں اگر کوئی قانونی طور پہ کوئی ایسی جو ہے وہ قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس کا وہ بے شک سامنا کریں اور قانونی طریقے سے کریں لیکن غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے کسی کی disappearance نہیں ہونی چاہیے وہ ماورہ آئین جو ہے ماورہ قانون جو ہے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرا صرف میری کم از کم یہ ضرور اس کے اوپر پوائنٹ ہے باقی اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون اپنا رستہ لے اور ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اپنی قانونی امداد کے ذریعے اپنے قانونی ٹیم کے ذریعے جو ہے اس کا وہ سامنا کریں اس کا جواب دیں تو آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت نے سابق کمیشنر راولپنڈی لاکت علی چٹھا کے خلاف ریاست کے خلاف سازش کی کاروئی کا فیصلہ کی ہے جس کی سزا ایک سے دس سال قید کی ہو سکتی ہے ایڈیشنل آئی جی لیگل نے سابق کمیشنر راولپنڈی لاکت چٹھا کے خلاف انتہائی سخت کاروئی کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھا جس میں لاکت چٹھا کے خلاف غیر معمولی دفعات کے تحت کاروئی کرنے کی سفارش کی گئی ہے ذرائع کے مطابق دی آئی جی لیگل کے خط کی روشتی میں ریاست نے سابق کمیشنر راولپنڈی لاکت چٹھا کے خلاف فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف کاروئی کے لیے ثبوت اور دستاویز جمع کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ مقدمات کی پیروی بھی ریاست کرے گی دی آئی جی لیگل کے خط میں لاکت چٹھا کے خلاف ریاست کے خلاف سازش کرنے کی کاروئی کا فیصلہ کیا گیا ہے لاکت چٹھا کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور معاشرے کو تقسیم پر پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ ایک سو ترپن کے تحت امن خراب کرنے اور گروہوں میں تقسیم کرنے کی کاروئی کی سفارش کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی لیگل نے خط میں لاکت چٹھا پر اپنے عودے کے ناجائز استعمال کی خلاف کاروئی کی بھی سفارش کی ہے لاکت چٹھا کے خلاف تمام مذکورہ دفعات کے تحت کاروئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پولیس قانون آفس کرنے والے اداروں پروسیکیوشن سے مدل دی جائے گی مذکورہ بھالا جرائم کی سزا ایک سے دس سال ہے میں تھوڑا صرف جو ان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے جو ان کا بیان جی ای ٹی کو جمع کروایا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اس کا پہلا پیج ہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی میں بتیس سال سے جو ہے وہ میں مارچ دوزار چوبیس کو میری ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی اور میں نے اپنے کریئر کے دوران پنجاب کے سیول سرفیسز میں جو ہے خدمات سرمجان دیئے انہوں نے کہا دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنائی اور میں سینئر صوبائی پوسٹ کے اوپر جو ہے وہاں پہ تائنات رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پروینشل سیکٹری بھی رہا گورنٹ آف پنجاب کا اور یہ جو پروینشل سیکٹری ہے یہ صوبے کی آلہ ترین عدو میں سے ایک پوسٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران جو ہے وہ جب میں وہاں پہ تائنات تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اور پرویننٹ جو سیاستدان ہے ان سے انٹریکشن کرنے کا مجھے موقع ملا انہوں نے کہا کہ اس دوران جو ہے وہ میرا انٹرسٹ مختلف جو سیاسی شخصیات تھی ان کی طرف میرا بڑا اور اس کے بعد اسی دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ساتھ میری بڑی گہری دوستی ہو گئی انہوں نے کہا کہ نو مئی دوزار تیس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس میں امران خان بھی شامل ہیں اور نہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی دوزار تیس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو شخصیت تھی جس سے میری دوستی ہو گئی یہ جو ہے وہ مفرور ہو گئے اور تب سے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں انہوں نے کہا کہ اور اس کی بنیاد کے اوپر میری مزید دوستی ان کے ساتھ ہو گئی اعتماد کا رشتہ بھی اور گہرا ہوتا گیا انہوں نے کہا کہ دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد گیارہ فروری دوزار چوبیس کو خفیہ طریقے سے میں لہور گیا اور وہاں میں میری سکسیت سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے مجھے ایک آفر کی کہ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ دھاندلی کا یہ جو بیانیاں ہے اگر اس میں ان کی میں مدد کروں اور میں ریاستی اداروں کے خلاف وہ ایک بیانیاں بناوں تو آئندہ مستقبل میں ان کے لیے ایک بڑی لکریٹیف قسم کی ایک بڑی اچھی کوئی پوسٹ ان کو دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سینل لیڈیشپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد ان کو یہ آفر کی جا رہی ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر پانچ میں وہ کہتے ہیں یہ جو پروپوزل اس شخصیت کی طرف سے آیا یہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیا کہ میں بہت جلد ریٹائر ہونے والا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس شخص کو یہ بھی پتا تھا کہ میں چونکہ ریٹائر ہونے والا ہوں تو اس بات کا بھی میرے اوپر پریشر تھا اور میں بتیس سال اس بیروکرسی میں میں نے خدمات بھی سر انجام دی نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے جو پریس کانفرنس کی تھی جو پی ایس ال کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس سلسل میں بڑی تفصیل سے پہلے جو ہے اس کا پلانچ لین وغیرہ 됩니다 ڈیسائیڈ ہو گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ میں نے کیا Direction لینی ہے میں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے جو ہے وہ میں نے یہ پروپوس کیا میں نے تجویز دی اس شخص کو کہ میں یہ سارا کچھ نہ لکھ لیتا ہوں میں نے وہاں پہ جو جو کچھ کہنا ہے میں اسے لکھ لیتا ہوں اور میں اس کو اپنے ریزگنیشن کے ساتھ میں نے جو استیفہ دینا ہے میں اس کے ساتھ یہ کر دیتا ہوں پریس کارفنز کے بجائے میں اس کو لکھ کر وہاں پہ جمع کروا دیتا ہوں لیکن اس شخص نے میرے اس آئیڈیا کو نہیں پسند کیا کہ نہیں آپ یہ مت کریں کیونکہ اگر میں نے لکھاوا استیفہ اس طرح دیا نا تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا کہ صرف استیفہ میں لکھ کے جو ہے سب کچھ استیفہ دے دیں تو اس کا وہ بات نہیں ہوئے گی لیکن اس کے بعد آپس میں گفتگو کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میں جو ہے ایک پریس کارفرنس کروں گا اور ٹائم اور ڈیٹ جو ہے وہ اس کا میں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو انفارم کر دوں گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے لئے سترہ فروری کو جو پریس کارفرنس تھی اس کے اندر جو ہے یہ بم پھوڑنا تھا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ یہ جو ہے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی میں نے پریس کارفرنس میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کے حق میں جاتی تھی اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ سارا الیکشن جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں جو ہے وہ یہ جو دھاندی ہوئی ہے یہ ان کے امیدواروں کو جو ہے وہ نقصان پچھانے کے لئے ہوئی ہے اور اس کا فائدہ میرے بیان کا فائدہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ان امیدواروں کو ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی اس پورے پروسس کا پتا ہے اس کو پتا ہے کہ آروز جو ہے وہ اس طرح ایک سکیم کے تحت جو ہے وہ یہ دھاندی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی جو ہے میں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ڈراما کریٹ کرنا تھا تاکہ اس پریس کانفرنس کے اندر اور میں نے اس ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میں خودکشی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے مجھے جو ہے وہ پبلک سپیس کے اندر جو ہے پھانسی دے دی جائے اور یہ سارا کچھ جو ہے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا یہ سارا اندر نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ کا نام بھی جو ہے وہ جان کے لیا تاکہ عوام جو ہے ان کا عدم اعتماد ہو جائے چیف جسٹس کے اوپر چیف جسٹس اور پاکستان کا جو ہے اس پورے الیکشن پروسس میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا اور مجھے اس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوانے جو ہے یہ سب کچھ کرنے کو کہا کہ تم نے چیف جسٹس اور پاکستان کا نام لینا ہے اور اس شخص نے یہ بھی کہا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی سینل لیڈیشپ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ آپ نے چیف جسٹس اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ضرور لینا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹیو ہے وہ اور بھی پختہ ہوگا جس میں وہ جو چیف جسٹس اور پاکستان ہے ان کے خلاف عوام کے عدر جو ہے وہ بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری اس پوری پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میں الیکشن کے پورے پروسس کو جو ہے وہ داغ دار بنا دوں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے لکھتے ہیں اسی طرح میں نے چیف الیکشن کمیشنر کا نام بھی جو ہے وہ صرف اسی لیے لیا تاکہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ شکوک و شبات ہو سکے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے یہ بڑے کارڈنیٹڈ طریقے سے ہم نے کی اور اس کا اس کی پوری پلاننگ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو پتا تھی اور یہ کس دن ہونی ہے کتنے بجے ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے وہ احتجاج کا بھی پروگرام بنایا ہے تھا یہ سب کچھ جو ہے ٹائمنگ جو ہے یہ ساری چیزیں جو آپس میں میچ کرتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ریٹرننگ آفسروں کو کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی تھی دھاندی کرنے کے حوالے سے اور کہ جی آپ نے کسی کو جتانا ہے یا کسی کو ہرانا ہے اور کوئی بھی ریٹرننگ آفسر جو راولپنڈی ڈیویشن میں کام کر رہا تھا اس نے دھاندلی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ فائل نہیں کیوی تھی اور نہ مجھے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت آئی تھی کہ جی آپ نے فلاں بندے کو سپورٹ کرنا ہے اور فلاں بندے کو سپورٹ نہیں کرنا اس کے بعد انہوں نے کہا میرے اس پیس کانفرنس سے آلیڈی کافی افرہ تفریح پھیل چکی ہے تو اس لئے میں اب ان پاکستان طریقہ انصاف کے وہ جو وہ جو لیڈرشپ ہے میں فلاں لوں کا نام نہیں لے رہا انہوں نے کہا کہ میں نے میری اس حرکت کی ویسے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے اور میں پوری قوم سے اور پوری بیروکرسی سے جو ہے مافی مانگتا ہوں میں نے جو کچھ کہا ہے تو یہ لیاقت علی چٹھا صاحب کا یہ نیچے سگنیچر بھی ہے اور ان کے تین صفوں کے اوپر مشتمل جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ جناب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا انہوں نے دباؤں میں دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے کوئی یوٹن لے لیا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے ان کا ٹریس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہیں کہاں پہ اب یہ ان کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پبلک کو ریلیز ہو گیا ہے کہ جناب انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو کمیٹی تھی جو تحقیقات کر رہی تھی اس کے پاس اپنی سٹیٹمنٹ جمع کرا دی ہے دوسری جگہ جہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے راولپنڈی ڈیویشن کے کم از کم جو امیدوار تھے مسلمی نون کے ان کی جیت چیلنج کیا ہوا تھا آن چودری کی جیت کا نوٹفکیشن بھی اب نکال دیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ کو وہاں پہ بھی جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی کے لیے اقلیتیوں کی مقصود نشستوں کا نوٹفکیشن جناب جاری کر دیا گیا ہے مسلمی نون کے پانچ امیدوار اقلیتی نشست پر رکنے پنجاب اسیمبلی منتخب ہو گئے ہیں جن میں فلبوس کرسٹوفر ایمانیول آرثر رمیج سنگھ اروڑا شکیلہ جاوید یہ اس کے اندر شامل ہیں اور خواتین کی مقصود نشستوں کے لیے بھی جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے اور اس میں خواتین کی چھاسٹ میں سے بیالیس نوٹفکیشن جو ہیں وہ جاری کر دیا گیا ہے چھتیس نشستوں پر مسلمی نون کی خواتین جو ہیں وہ کامیاب قرار پائی ہیں اور اس کے مطابق پنجاب اسیمبلی کی تین نشستوں پر پیپلز پارٹی دو پر مسلمی کاف جو ہیں ان کی خواتین کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور ایک نشست پر جو ہے استقام پاکستان پارٹی کی امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مجاب اسیمبلی کے لیے دوسری جو خواتین کی لسٹ تھی استقام پاکستان پارٹی کی وہ آن چودری کے جو اہلیا ہیں اداکرا نور ان کا نام نوبر ٹو کے اوپر تھا تو وہ مس ہو گئی ہیں صرف ایک خاتون کو جو ہے وہ سیٹ ملی ہے تو ان کی نامزدگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے تو یہ جناب اب تک کی عبدت تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ